اور کرونا وائرس ایران میں خطرناک صورتحال اختیار کر گیا محلق وائرس سابق ایرانی صفیر سعید حادی کی بھی جان لی گیا دیگر حکومتی شخصیات بھی وائرس سے متاثر ہیں کرونا وائرس کے بڑھتے خطرات کے باعث ایران میں نماز جمعہ کے اجتماعات منسوخ کر دیئے گئے ایران میں چین سے پھیلنے والے پرسرار کرونا وائرس کے مزید کیسز سیزی سے سامنے آ رہے ہیں جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 26 تک پہنچ گئی ایران کی وزارتی صحت کے حکام نے 24 گھنٹوں میں وائرس سے مزید 7 ہلاکتوں کی تصریح کر دی جبکہ مزید 106 کیسز بھی ریپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد وائرس سے متاثر آفتات کی تعداد 245 ہو گئی ہے اجھر کرونا وائرس کے باعث ایران کے سابق صفیر سعید حادی انتقال کر گئے ہیں وہ تہران کے ہسوطال میں زیرہ راش تھے سعید حادی ویٹیکن میں بطور صفیر خدمات انجام دے چکے ہیں ان کی عمر 81 سال تھی دوسری جانب ایرانی نائب وزیر صحت کے بعد نائب صدر برائے خواتین و خاندانی امور معصومہ اعتقار میں بھی کرونا وائرس کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی تاہم ان کی حالت پہ الحال زیادہ سنگین نہیں اور وہ گھر پر ہی ہیں اسے قبل ایران کے نائب وزیر صحت بھی دو روز پہلے کرونا وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق کر چکے ہیں وائرس کے نئے متاثرہ کیسز میں ایران کی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور خارجہ امور کے صدر مشتبہ ذل نور بھی شامل ہیں اور وہ کرنٹینہ میں ہیں ادھر کرونا وائرس کے بڑھتے خطرات کے باعث ایران میں لمازے جمعہ کے استعمال بھی منصور کر دیے گئے ایرانی حکام نے تہران کم اور مشر سمیت باعث صوبوں کے در حکومتوں اور متاثرہ علاقوں میں بھی جمعہ کے استعمال منصور کر دیے جبکہ متاثرہ علاقوں میں تعلیمی ادارے بھی بند ہیں